مردوں میں بانچ پن کا حطرہ بڑھانے والی عام وجوہات شادی کے بعد بچوں کا نہ ہونا میاں بیوی کے تعلق میں دوری لانے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور آج کے دور میں بانچ پن کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے خاص طور پر مردوں کو اس مسئلے کا سامنا زیادہ ہو رہا ہے مردوں میں بانچ پن کا حطرہ بڑھانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان میں سے اکثر عام سی عداد کا حط سب سے زیادہ ہوتا ہے جسم میں وائٹامین ڈی کی کمی بھی بانچ پن کی ایک بری وجہ ہو سکتی ہے وائٹامین ڈی ہمارے جسم میں ایک بہت اہم وائٹامین ہے جو بہت سے دوسرے وائٹامین کو ایبزورب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ جسمانی وزن میں اضافے سے بھی یہ حطرہ بڑھ سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ باقاعدہ ایکسرسائز کرنی چاہیے لیپ ٹوپ کو گود میں رکھ کر دیر تک استعمال کرنا بھی بانچ پن کا باعث بن سکتا ہے لیپ ٹوپ سے نکلنے والی ہیٹ اور دوسری ڈیڈیشنز بانچ پن کا باعث بن سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل فون کو پتلون یا پینٹ کی اگلی جیب میں بہت زیادہ دیر تک رکھنا بھی نقصان کا باعث ہے بہت زیادہ تنگ زیر جاموں کا استعمال بانچ پن کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ منشیات، تمباکو نوشی، الکوہل اور سگرٹ کا استعمال بھی بانچ پن کا حطرہ برہا سکتا ہے ذہنی تناؤں اور بیچینی وغیرہ بھی اس کا اہم سبب ہیں تمباکو میں موجود نقصان دے اجزاء سپرم سیلز کو قطر کرتے ہیں جبکہ الکوہل بھی یہی نقصان پہنچاتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ تمباکو نوشی سے مکمل پرحیز کریں ذہنی تناؤں سے مقابلے کے لئے یوگا، سانس کی مشک یا موسیقی وغیرہ سننا فائدہ مند ہو سکتا ہے ان سرگرمیوں سے روز مرہ کے تناؤں میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے یا کسی طبی ماہر سے بھی اس حوالے سے مشورہ کیا جا سکتا ہے بہت باری بوجھ اٹھانا اور وہ بھی اکثر اس سے بھی بانچپن کا حطرہ بھر سکتا ہے اعتدال میں رہ کر ورزش کرنا ہی صحت مند زندگی کے لئے بہترین طریقہ کار ہے صحت بخش غزہ جیسے سبزیاں، گرییاں، سرگوشت کا معتدل استعمال سفید گوشت اور تازہ پھل وغیرہ مردوں کی صحت کے لئے اہم ہیں وائٹامین سی اور ای زیادہ اہم وائٹامینز ہیں روزانہ چار گلاس اوڑن جوس پینہ بھی اس حطرے میں نمائیہ کمی لاتا ہے سات سے آٹھ گھنٹے نیند روزانہ بانچپن کے حطرے کو دور رکھنے کے لئے ضروری ہے نیند کی کمی بانچپن کا امکان بہت زیادہ برہا دیتی ہے نیند کی کمی بانچپن کا امکان بہت زیادہ دیتی ہے